اسلام علیکم دوستو ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں حسین آئی سے قریباً دس سال پرانی بات ہے جب ہم لوگ سیالکوٹ میں رہتے تھے جس گھر میں ہم رہتے تھے یہ گھر ہم نے رنٹ پر لیا ہوا تھا اور مالک مکان بہت بری نیشر کا بندہ تھا ہر ماہ رنٹ بڑھا دیتا تھا اور جب بڑھانے کی وجہ پوچھو تو لڑنے لگ جاتا تھا کچھ ماہ تک تو یہ سب چلتا رہا پھر میرے والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ لیا اس گھر کا رنٹ تو کم تھائی پر اس کے ساتھ ساتھ مالک مکان بھی بہت اچھی نیچر کا لگ رہا تھا میرے والد صاحب نے یہ باتیں آ کر ہم لوگوں سے شیئر کی یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنا فیصلہ سنایا چونکہ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا اس لئے ہم نے کچھ دن اس گھر میں مزید رہنے کا سوچا اگلے دن میں والد صاحب اور بڑے بھائیا یعنی ہم تینوں نیا گھر دیکھنے کے لئے گئے جس کے بارے میں گزشتہ رات والی صاحب بتا رہے یہ گھر ہمارے اس وقت کے مجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا یہ ایک نئی آبادی تھی مطلب کوئی نئی جگہ تھی جیسے آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں شاید اسی طرح کا کچھ کہہ لیں یہ گھر آبادی سے کافی فاصلے پر تھا اس کے نزدیک بھی ابھی تک کوئی گھر یا امارت تمیر شدہ نہیں نظر آئی بس مکمل میدان نماثہ علاقہ تھا گھر بنا تو ٹھیک طرح سے تھا مگر تھا بلکل بے رونک اوپر سے علاقہ بھی بے نور میں اس گھر آنے پر بہت خوش تھا لیکن یہاں خوف معلوم ہوتا تھا شاید اس لیے بھی کہ یہ آبادی سے ہٹ کر تھا والے صاحب اس مکان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے وجہ یہی تھی کہ اب وہ پرانے مالک مکان کے ایٹیٹیوٹ سے تنگ آ چکے تھے اور شاید اس لیے بھی کہ اس کا رینک بھی مناسب تھا یہاں سب کچھ نارمل تھا پر معلوم نہیں کیوں ایک نوست سے محسوس ہونے لگی تھی میں اس بات کو لے کر کچھ گورا رہا تھا ایک ڈرسہ محسوس ہوتا تھا اس گھر کو دیکھ کر اوپر سے سہن میں ایک پرانا برگت کا درخت لگا ہوا تھا جو دیکھنے میں بے حد پرانا تھا اس کی شاقیں ایسے ملوم ہوتی تھی جیسے کوئی بال کولے ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے میرے بڑے بھائی نے بھی یہ بات والے صاحب کو بولی ابو آپ کو یہ گھر عجیب نہیں لگ رہا جس پر والے صاحب نے بس اتنا ہی کہا نہیں مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگا اس گھر میں کچھ بلیاں بھی نظر آئیں اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بلکل بھی خوف زیادہ نہیں تھی اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صفائی شروع کر دی صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے میں کچھ گیندے کے پھولوں کی پتیاں ملی بعد میں ہمیں ملوم ہوا کہ یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں خیر دو دن بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے جب ہم سمان کے ساتھ اس گھر پہنچے تو گھر کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک بلی بیٹھی تھی اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے دھتکار دیا اور وہ بھاگنے کی بجائے غرانے لگی اور اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے ابھی ہم پر حملہ کر دے گی خیر غاسی سے سمان اتارا جانے لگا اتنی دیر میں وہ بلی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی ہم نے گھر ایک دن پہلے ہی آ کر صاف کر دیا تھا اس لیے بس سمان رکھنے کی ہی تکلیف رہ گئی تھی سمان رکھ کر ہم لوگ بالکل تھک گئے تھے رات کا کھانا کھا لینے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بسےوں پر جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے رات کے کسی پیر ہمیں سہن میں بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں جن کو سنکر ہم لوگ خوف کے دائرے میں آگئے ابو اٹھ کر باہر گئے اور انہیں دھتکار دیا جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی صبح سب لوگ اٹھے تو سین میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا ہے اور ایک بلی اسے نوچ نوچ کر کھا رہی ہے میں نے جب اسے دیکھا تو در کے مارے شور مچا دیا عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اس شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا ابو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور دو تین بار زمین پر ماری جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی مجھے حیرت ہوئی کہ کیسے ایک بلی کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دوا کر بھاگ رہی ہے وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی کسائی نہیں تھا تو پھر یہ بلی سر لائی تو لائی کہاں سے وہ سر بلکل ایسا تھا جیسے اس کے اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری ہو پر ایسا کام کوئی کسائی کر سکتا تھا ہم لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے پر ابو نے ہنس کر کہا اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں یہ اتوار کا دن تھا اس لئے ہم سب لوگ گھر ہی تھے میرا بڑا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں جب ہم گھر سے نکلنے لگے تھے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی وہ ہماری جانب مسلسل ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی اس گھر میں بہت سی بلیاں تھی پر اس بلی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا اس کی آنکھیں تھی ہی نہیں سب بلیاں کالی تھی پر اس بلی کی آنکھیں ہی اس کی پہچان تھی ہم نے جلد ہی ایک پرچون کی دکان دون لی اور سمان لے کر واپس آ گئے دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی رات کے کسی پہر والد صاحب کی آنکھ کھلی اور وہ شاید بات روم کے لیے نکلے تو بہی بلی نظر آئی انہوں نے اسے بگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غیب ہو گئی گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا اور والد صاحب کو بھی یہاں کسی پر اثرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں ایک وہی تھے جو ہم سب کو سمالے ہوئے تھے یہ سلسلہ جاری رہا ہم عشاء کے بعد ہر رات ہی کچھ نیا دیکھتے جیسے کہ درخت پر سرخ روشنیاں بلیو کرونا پوجہ کے پھول جو صفائی کی دوران ملتے رہتے تھے حسین سچ بتاؤں تو اب شاید ہمیں اس سب کی کہیں نہ کہیں عادت ہو چکی تھی اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں نہیں دھتکانیں دیتے تھے بس خاموش ہو کر یہ سب سنا کرتے تھے یا کبھی اس کو اگنور کر دیتے تھے پر ایک چیز تو ظاہر تھی اور وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کا ایکٹیٹیوڈ کافی بدل گیا تھا ایک رات تو حد ہی ہو گئی ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں سین میں سے ناچنے کی آنے کی آواز آنے لگی بلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں شاید کسی کی خوشی منا رہی ہیں ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر تھا ہی نہیں اور گھر کے باہر بھی کچھ ایسا نہیں تھا تو یہ بات واضح تھی کہ آواز سین سے ہی آ رہی ہے ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں صبح مالک مکان سے ابو بات کرنے کے لئے اس کی طرف گئے اور ساری رام کہانیوں سے سنا دی پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ ڈالی صوفی صاحب آپ اس دور میں بھی پتروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں جس پر ابو غصہ ہو کر بولے اللہ کے وندے یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سنا ہے تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو کیا میں تم سے اتنی دور صرف مزاق کرنے آیا ہوں مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں اور اب میں اپنے بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا بابا کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے موں سے بھی سچ نکل گیا اس نے بتایا جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکھتا پر وہاں جو کوئی بھی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا آپ کو یہ گھر کم پیسوں میں رنٹ پر دیا ہے ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے دو تین سنا دی اور واپس آگئے جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا میں نے صفائی کے دوران برامدے میں ایک آدمی کو دیکھا ہے اس کے ماتھے پر ہندو والا نشان لگا تھا وہ آدمی دیکھنے میں بہت خوفناک تھا اس کی ایک آنکھ نہیں تھی والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر لے آئے میں سکون میں تھا جب والد صاحب اور بائی مجھے لینے آئے ہم لوگ اپنی پپو کی طرف آ گئے جو لاہور میں رہتی تھی کچھ دن ان کے گھر لکے پھر ابو نے لاہور میں ہی ایک گھر دیکھا تو اس منوس گھر سے سب سمان اٹھا کر ہم لاہور شفٹ ہو گئے اور یہ آخری بار تھی جب میں نے اس گھر کو دیکھا تھا یہ میری زندگی کے خوفناک ترین آیام تھے وہ گھر وہ بلی کی خوفناک آوازیں اور وہ ناشنے گانے والوں کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈرا دیتی ہیں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا